ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اور زبیر اب ہم چلیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کے طرف جس کا نام ہے دلچسپو عجیب نام ہی دلچسپو عجیب ہے تو ظاہر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی انڈرسنگ خبر تو ہمارے پاس ہوگی زبیر سے پوچھتے ہیں کہ زبیر کون سی انڈرسنگ خبر ڈھونکے لائیں آج اپنے ناظرین کے لیے میں ناظرین کو بتانے سے پہلے ایک سوال آپ سے کروں گا کہ ہمیشہ کی طرح میرا امتحان شروع ہو چکا ہے اور آپ انتحان میں ہمیشہ کی طرح اکثر پاس ہو جاتی ہیں آج دیکھتے ہیں کہ آپ پاس ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نوملی گاڑی کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا اپنے سڑکوں میں بے شمار مرتبہ دیکھا ہے نا بے شمار مرتبہ کیسے چلتی ہے گاڑی سڑک پہ سیدھی چلتی ہے سیدھی چلتی ہے شور نا مطلب کیسے چلتی ہے کہ اس کے چار ٹائر ہوتے ہیں ویل ہوتے ہیں گاڑی کے لگے ہوتے ہیں اور وہ چار ویل زمین پر ہوتے ہیں ایسی ہے نامل ہے نا مطلب یہ نامل چیز ہے نا لیکن جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ خبر سن کے دیکھ کے میں بھی حیران ہو گیا اور میں شوق میں چلا گیا کہ ایک ایسی گاڑی متعارف کروا دی گئی ہے جس کے چار بھئی اسمان کی طرف ہیں تو وہ چلتی چلتی ہے اور وہ چلتی ہے بھئیوں کے بغیر گاڑی کیسے چل سکتی ہے ناظرین یہ اب پروگرام میں میرے ساتھ مزاک ہو رہا ہے یہ مزاک بلکل نہیں ہے یہ حقیقت ہے ویل گاڑی کے اوپر ہے انجن گاڑی کے اوپر ہے اسمان کی طرف ہے اور وہ چل رہی ہے نہیں پھر ایسا ہوگا کہ نیچے بھی ویل ہوں گے لیکن جو نظر آ رہے ہوں گے وہ اوپر ہوں گے میں اب آپ کو یہی تو بتانے جا رہا ہوں یہی آپ کے ناظرین حاضرین کو بتانے جا رہا ہوں اور آپ بڑا توجہ سے سنیں کہ امریکہ میں ایک ایسی گاڑی متعارف کروا دی گئی ہے جو کہ چلتی ہے تو ایسا منظر پیش کرتی ہے جیسے الٹی چل رہی ہے گاڑی یوں چل رہی ہوتی ہے ایسی سیدھا بلکل لیکن جب گاڑی چل رہی ہے تو وہ ایسے بلکل لیکن غیر� Sauberly رہا ہے جیسے وہ بلکل 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 اسے بلکل Mayor разбora مو lining literally اور اس کا مو سپسکے ہوا کی طرف cared اور انہیں ایسے تو میں ایکا maks vuel waiter لیکن اس mags smillvan انہو's engs ele Just اس طرح سے تکنالوجی کی مدد سے انہوں نے ڈیزائن مطارف کروایا اور جب یہ اس گاڑی کی پکچر آن لائن شیئر کی گئی انسٹاگرام پر تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے 3.6 ملین لوگوں نے اس پر کومنٹ کر دیا اس کو پسند کیا سارفین نے بلکل جازب نظر بن گئی یہ پکچر اس کو سارفین نے پسند کیا انٹرسنگ چیز ہے کہ آپ کو ایسا لگا ہے اسے الٹی گاڑی چلی دنیا الٹی ہو گئی بلکل دنیا الٹی ہو گئی ہے اور اس گاڑی کے اندر ایک مرد اور ایک خاتون بیٹھے ہوئے تھے جو بڑے مزے سے جا رہے تھے اور لوگوں کا رییکشن دیکھ کر محضوظ ہو رہے تھے کہ ہم ایک ایسی جیب و گریب گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں جو کہ نہ کبھی کسی نے دیکھی نہ کبھی سنی اور مجھے بھی دیکھ سن کے حرانی ہوئی جس طرح امریکہ میں یہ گاڑی مطارف کروائی گئی ہے اور امریکہ کے لوگوں کو دیکھ کے اور مہا سے رستے سے گزر رہی تھی تو وہ حیران تھے اور وہ گاڑی میں بیٹھنے والے لوگ محضوظ ہو رہے تھے آپ نے بھی دیکھنا ہے اور دیکھ کے بتانا ہے کہ آپ کو کتنی حیرت ہے آپ کو پہلے سے پتا تھا یا پھر آج زبیر کے بتانے سے آپ کو پتا چلا گیا ہے یہ میرا خیال سے بہت لوگوں کو میرے بتانے سے پتا چلا ہوگا اور آپ نے اس کو جا کے سرچ کرنا ہے لازمی طور پر اور سرچ کر کے پھر مزید اس میں کیا نئی چیزیں ہیں کیا دیزائن ہیں کیا سا لگا یہ ضرور آپ نے میں بتانا ہے بتاہنا ہماری اگلی خبر کیا ہے جیسے کہ زبیر نے ابھی سیگمنٹ سٹارٹ ہوا پہلی خبر دی اور مجھ سے سوال کیا تو آج کاؤنٹر آپ فوری تو میرا بھی آپ سے سوال ہے دوسری خبر دینے سے پہلے سکون تو ملنے نہیں نا میں کہتی ہوں بدلہ موقع پہ لیلوں اس کو لمبا ہی چھوڑنا چاہیے تو میرا آپ سے خبر جو ہے وہ نہیں سوال ہے نا اوکے اوکے کریں کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جانور کونسا ہے دنیا کا سب سے بڑا جانور پانی میں رہتا ہے اور وہ ویل ہے یا آپ نے کہی میری خبر تو نہیں پڑی آپ کی خبر نہیں پڑی بڑے جنالک سا گویسٹن تھا یہ سب کو ہی پتا ہوگا اچھے چلیں جن کو نہیں بھی پتا ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ دنیا کا نہ صرف پانی میں رہنے والا بلکہ زمین پہ یعنی خوشکے پہ رہنے والا بھی بڑا جانور آپ سب کو بتائے کہ وہ بلو ویل ہے اچھا ایک تو ویل ہے اوپر سے بلو ویل ہے ٹھیک ہے اچھا مزید کی بات جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بلو ویل کے حوالے سے وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بلو ویل کا بہت زیادہ شکار بہت بہتر ہو رہا تھا جس کے بعد وہ بڑی نایاب ہونا شروع ہو گئی تھی ساٹھ کے دہائی کے بعد اس چیز پہ بڑی سخت اس پہ کڑی نظر رکھی گئی کہ یہ ایک نایاب چیز ہے جس کا شکار نہ کیا جائے اس وقت دنیا میں قریباً دنیا کے سمندروں میں چکے پائی جاتی ہے ان کے تعداد پانچ ہزار سے بارہ ہزار ہے یعنی کہ دنیا کے سمندروں میں پانچ سے بارہ ہزار کے قریب یہ بلو ویل پائی جاتی ہے انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو بتاؤں گے آج بلو ویل جیسے زبیر نے بتایا کہ سب کو بتایا کہ جی ویل سب سے بڑی سب سے بڑا جانور ہے لیکن اس کے ساتھ ایڈ کر لیچے بلو ویل کی ٹائپس ہوتی ہیں بلو ویل سب سے بڑی ہے دنیا سب سے بڑا جانور ہے سن کے آپ کو ہر کسی کو یہ لگے گا آپ سے پوچھوں کہ بلو ویل کیا ہے تو آپ بولیں گے کہ مچھلی کی ایک ٹائپ ہے مچھلی کی ایک ٹائپ ہے لیکن اس کی جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ دکھنے میں مچھلی جیسی ضرور لگتی ہے بٹھی مچھلی کی ٹائپ نہیں ہے اچھا یہ انٹرسٹنگ خبر آئی یہ چیز نہیں آئی یہ بات اب آگے بتائیں یہ ویل کی مشابہ دکھتی ہے لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ ہپوز کی ٹائپ میں سے ایک ہے ہپو مطلب دریائی گھوڑا ہپو مطلب دریائی گھوڑا کہا جاتا ہے یہ اس کی ٹائپ ہے اور ایک وقت تھا جب ہپو پوٹمس پائے جاتے تھے خوشکی پہ اور پھر ان کی کچھ نسلوں نے سمندر کا رخ کیا سمندروں میں جانا شروع کر دیا اور اس کے بعد اسی انہی کی ٹائپ میں سے اس کو ایک ٹائپ مانا جاتا ہے ہپوز کی ٹائپ میں سے لیکن دکھنے میں ایسی تبدیلیاں چوکہ آپ کو بتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ محول میں آتی ہیں سمندر میں آتی ہیں اس کی شکل ایسی ہے کہ آپ کو وہ مشی کی جیسی رکھتی ہے لیکن یہ ہپوز کی ایک ٹائپ ہے اور ایک اور بڑی مزے کہ آپ کو بات بتاؤں کہ سبیل اس کا دل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک پوری گائے کے سائز کے جتنا بلو ویل کا صرف دل ہے یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی ملکہ اتنی بڑے سائز کی ہے ملکہ وہ خود اس کا اتنا بڑا وجود ہے خود اتنی بڑی ہے پانچ ہزار تین سو من اس کا وزن ہے اور اتنی بڑی ہے اور قریباً تیتیس میٹر لمبائی اس کی ہے تیتیس میٹر لمبائی تقریباً ایک سو دس فیٹ کے آسفاز بنتی ہے بہت زیادہ لمبی ہے اور اس کا جو سائز ظاہر ہے اتنا ہیوج ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا ایک دل ہی صرف ایک گائے کی سائز جتنا ہے اور بڑی نایاب چیز ہے بہت آپ سے پوچھے تو آپ کو پتا ہو اس طرح کی انفرمیشن آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ انفرسٹنگ ہے اچھا ایک اور مزید کی چیز اب آپ کی ذہن میں کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا جانور ہے تو ظاہر ہے اس کا شکار اس کا خوراک بھی بڑے بڑے جانور ہوں گے بلکل لیکن اس کی جو مرغوب غزہ ہے یعنی اس کی جو فیورٹ خوراک ہے وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں یہ بڑے جانوروں کا شکار نہیں کرتی ملکب اس کی نیچر میں چیز سامنے ہے یہ چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہیں ایک ٹائم میں کروڑ بھی مچھلیاں کھا سکتی مطلب ایک نقمہ ہی اس کا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بہت چاری مچھلیاں کھا جاتی ہیں تو بلو بیل بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے تو اس کے بارے میں کبھی آپ پڑھیں اس کو ریسرچ کریں تو بڑی زبردست ہے اور یہ بیس کلومیٹر فی ایک گھنٹہ گرفتار سے چلتی ہے بہت ہی خوبصورت چیز میں نے اس کو پڑھا اس کو دیکھا تو مجھے بہت مزا آیا میں نے بہت محزوز ہوئی آپ بھی جا کے اس کو دیکھئے گا پڑھئے گا دنیا میں قدرت میں اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ زمین میں ستر فیصد جو حصہ ہے وہ پانی کا ہے اور تھرٹی پرسنٹ باقی جو خوشکی ہے اور جو آپ کی سمندر ہے اس میں صرف پانچ پرسنٹ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اب تک پتا چل سکا ہے 95% اس میں جو بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اب تک تحقیق نہیں ہو سکے ایک دنیا ہے بہت بڑی سمندر بلکل ایک الگ کی دنیا ہے اس کو جا کے آپ سرچ کیجئے گا آپ میں کومنٹ کرنا ہے ہمیں کہاں کومنٹ کرنا ہے ہمیں بتائیں آپ لوگوں نے ہمیں کومنٹ کرنا ہے ہمارا ایٹوٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سی ہے سیف سٹیز ہمارا فیس بوک کاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹیز ہمارے کی بہتری ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور تاہرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے ہم کل پھر ایک نئے پروگرام میں نئے خبروں کے ساتھ نئے سیگمنٹ کے ساتھ نئے دلچسپوں جیپ کے ساتھ آپ کی ختم میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ